موسیقی سبح بخیر کیسے ہیں جی آپ سب امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں سیاری کا ٹائم ہے بچوں کو اٹھا کے با مشکل لے کے آئی ہوں دیکھیں ابھی بھی نیند میں تو اب یہ ہے کہ رمضان کا تقریباً اختام ہونے والا ہے اور بچے جو ہیں نا ان کی ہوتی نہیں ہے نیند پوری جس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ صبح ان کو اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے حاصل میں رات میں بھی بہت لیٹ سوتے ہیں بس کھاتے پیتے رہتے ہیں کیونکہ جب افتاری کرتے ہیں تو اتنی زیادہ پھر کھا نہیں سکتے تو پھر وہ اپنی گنجائے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اب رات کو کھانا ہے تو جب رات کو کھا لیتے ہیں اور بارہ ایک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ چار بجے ساڑھے چار بجے ان کو اٹھائیں تو ان کی پھر نیند جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ابھی بھی میں زبردستین کو نیچے لے کے آئی ہوں اور کچھ نہ کچھ میں ان کا آپ کھا لیں کیونکہ صبح اٹھ کے نا بس اٹھتی ہیں یا وہ ہی جو افتار کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں کو کھانا شروع کر دیں گی کہ نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں بریڈ کوئی انڈا نہیں کھائیں گی کوئی کچھ نہیں انہوں نے لینے ہیں نو آملیٹ کچھ بھی نہیں کوئی سیریل نہیں تو بس یہ بھی زبردستی جو ہے نا میں ان کو دے رہی ہوں ویسے یہ ہے کہ شام کو جو میں بناتی ہوں نا کوئی بھی ملک شیک بناتی ہوں کوئی لسی وغیرہ بناتی ہوں لائکا مینگو لسی یا اس طرح کی چیز تو وہ اگر بچ جاتی ہے تو پھر صبح کے ٹائم وہی لے لیتی ہیں لیکن آج ہے نا وہ ان کے لیے پھر سے بنا رہی ہوں کیونکہ رات کو بھی میں نے مینگو لسی بنایتی تو وہ ساری انہوں نے ختم کر دی تو ابھی ان کو فریش والی بنا کے میں دے رہی ہوں تو ان کو ساتھ میں بریڈ جو ہے وہ ٹوست کر کے دوں گی اور انہوں نے اوپر کچھ بھی نہیں لگانا موسیقی موسیقی اچھا جی اپنے لیے میں بنا رہی ہوں چائے کا ایک کب بچے تو چائے بھائی کوئی نہیں پیتے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں چائے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اپنے لیے میں نے چائے بنائی ہے اور ساتھ میں نے روٹی بنائی ہے کیونکہ جی میری تو اس وقت جو ہے نا وہ بوک اچھی خاصی چمکی بھی ہوتی ہے اور ایک روٹی تو ضرور جو ہے نا وہ میں کھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے ایک روٹی بنائی ہے پراتھا نہیں بنایا جسٹ سوکی روٹی بنائی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ مکھن لگا لیا ساتھ لوں گی سالن اور ویسے ہی ہے کہ ساتھ میں یوگرٹ بھی کھاتی ہوں لیکن آج جو ہے نا وہ یوگرٹ میں بھول چکی ہوں اور میں نے ایسے ہی اپنی جو ہے وہ سہری کر لی ہے سہری کرنے کے بعد نماز پڑی ہے نماز پڑھ کے ہم لوگ سب لوگ سو گئے تھے ابھی اٹھے ہیں اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے باہر موسم بہت اچھا ہے آج کا دن بہت ہی خوبصورت ہے بڑی اچھی دوباہ نکلی ہوئی ہے تو ہم لوگ ریڈی ہو گئے اور ابھی جو ہے نا وہ نکلنے لگے اصل میں یہاں پہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کہاں سے بچیوں کی عید کی شاپنگ کریں تو بس جو کچھ آن لائن ہم نے دیکھا اس کے مطابق ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے ہیں کہ چلے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کونسی چیز اچھی ملتی ہے یوکے میں تو یہ ہے کہ ہمیں برمنگم کا چپا چپا پتا ہے کہ کہاں کونسی چیز کس جگہ سے ملتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے تو ویسے بھی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے نا بلکل یوکے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں ہیں یا یوکے میں یوکے برمنگم میں اگر آپ پر عید کی شاپنگ کرنے نکلے نہ تو آپ جب شاپنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو بلکل آپ کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے کسی شاپنگ ایریہ میں گھوم رہے ہیں یا یوکے کے کیونکہ ہر طرف آپ کو اپنی کمیونٹی نظر آئے گی وہاں پہ بہت سی جو ہے نا وہ ایشین شاپس ہیں جہاں سے آپ ہر طرح کی ورائٹی کی جو چیز ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی برمنگم میں آلم رکھ ہے سٹافرڈ روڈ ہے سوہو روڈ ہے یہ ایسی شاپنگ ایریہز ہیں جہاں پہ آپ اید کی شاپنگ جو ہے نا بڑے مزے سے اور بڑے ارام سے کر لیتے ہیں تو آج ہم بھی اسی طرح سے یہاں پہ کینیڈا میں سنا ہے کہ جی یہاں پہ اچھی جو شاپنگ ہو سکتی ہے آپ کو میسیس ساغا میں ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ آپ برامٹن میں آپ اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں تو برحال جی ہمیں اتنا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سے ایریہز ہیں جہاں پہ ہم لوگ جائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ مطلب وہی محول ملے تو یہاں پہ ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں میسیس ساغا میں تو یہاں پہ کسی نے ہمیں جو ہے نا وہ ریکمنٹ کیا تھا کہ یہاں سے آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گی وہیں پہ ہم لوگ گئے جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ہم نے وہاں جا کے اپنی گاڑی کو پارک کیا اور اردگرد جو ہے نا وہ ہم نے نظر دھڑائی تو ہمیں صرف ایک ہی وہ شاپ نظر آئی کیونکہ باقی جو ہے شاپنگ گیریہ ہے ہر طرح کی چیزیں ہیں لیکن جو کپڑوں کی ہمیں جو ایشین کپڑوں کی شاپ تھی وہ صرف ایک ہی نظر آئی تو ہمیں تھوڑی سی یہ ہے کہ حیرانگی ہوئی اس لیے کیونکہ ہم لوگ آئے ہیں جی یوکے سے اور یوکے میں جو ہمارا جو عساب کتاب ہے یا جو یوکے کی جو عید کا یا ہمارے لوگوں کا جو ہے وہاں پہ جو ہماری اپنی کمیونٹی کا جو کلچر ہے نا اس کو دیکھ کے ہمیں یہاں تو بلکل ہی فرنٹ لگا کیونکہ یہاں پہ ایک ہی شاپ تھی ہاں تھے کپڑے اچھے کپڑے تھے لیکن یہ ہے کہ بلکل آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے گرمیوں کے حساب سے بہت اچھی یہاں پہ ورائیٹی تھی شاپ ایک ہی تھی کیونکہ ہم لوگ وہاں سارا دن گھوم گھام کے جہاں سے ہم کو اچھی چیز لگتی تھی ہم لوگ وہاں سے جا کے لیتے تھے اپنی مرضی کی لیتے تھی اب یہاں پہ میرے پاس ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ہی آپشن ہے یہی شاپ ہے یہی سے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ لے لیں پھر ہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کے کچھ اندازہ لگایا کہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی اردگرد یہاں پہ اور شاپ ہیں جہاں پہ جا کے ہم لوگ اپنی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں تو ایک کا دکہ ہمیں ایک اور جو ہے نا وہ جگہ نظر آئی تو ہم نے کہا چلیں اب وہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ تو بچیوں کو کوئی اتنا خاص جانا وہ کوئی چیزیں پسند نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے دوبارہ ادھر ہی آنا پڑے لیکن ہم نے کہا چلیں وہاں پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 بڑا ڈھونڈنے کے بعد ہمیں ایک اور شاپ کا جو ہے نا وہ ایڈرس ملی گیا تو ہم لوگ وہ یہاں پہ پہنچ کے تو وہ بھی یہی ہوا کہ جیسے پہلے جو ہے نا ہم شاپنگ گیریہ پہ گئے تو وہاں پہ بھی ایک کپڑوں کی شاپ ہمیں نظر آئی تو یہاں پہ بھی ایک ہی تھی بہت اچھے کپڑے تھے بہت ہی زبردست ان کے پاس جو ہے نا وہ کپڑوں کے کلیکشن تھی اس کے علاوہ یہاں پہ شوز تھے جولری تھی تو جب یہاں کے جو ان کپڑے جو بچیوں کو پسند آ رہے تھے جو ان کو چاہیے تھے اگر ان کی پرائس آپ کو میں بتاؤں تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تو میرے خیال میں کپڑے جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ٹکٹ کرائیں اور جا کے پاکستان اپنے پیاروں کو ملائیں بہتر یہ تھا کیونکہ عام اگر ایک عام سا سوٹ جس کی پرائس جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ڈالر سے کم نہیں تھی تو آپ بہت اچھا جو ایدیل یہ آپ اگر سوٹ لیں تو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں تو ما شاء اللہ سے جی ہم لوگ تو یہاں پہ تھوڑے کنفیوز ہی ہیں ابھی شاید ہمیں اتنا پتا نہیں ہے اس وجہ سے تو بس ہم لوگ ایک دو شاپس پہ گئے اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم واپس ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں کہاں سے کونسی چیز ملے گی بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ واپس آتے ہیں تو ہم نے وہاں سے ہم لوگ لینے تو کپڑے گئے تھے عید کے لیکن واپس ہی بھی ہم لوگ بس صرف ہے کہ بچیاں وہاں سے پیزا لے کے آئیں کہتی ہیں یہاں پہ کچھ اچھا لگ رہا ہے پیزا تو آج ہم افطار میں پیزا کھائیں گے تو بارال ہم لوگ گھوم گھام کے تو واپس ایسے ہی خالی ہاتھ آگے سوائے پیزا لینے کے گھر آئی تو مجھے جو ہے نا وہ جانا تھا دوسرے دن انکل کے گھر ان کے ہاں افطاری تھی تو میں نے سوچا چلے ان کے لیے کچھ سموسے بنا دیتی ہوں تو یہ سارا سامان جو ہے نا وہ میں ریڈی کر کے گئی بھی تھی تو ابھی کافی زیادہ ٹائم تھا تو میں پھر یہاں پہ بنانے لگی سموسے اور کیونکہ جو بچیاں ہیں نا وہ لے کے آئی ہیں پیزا تو آج اور مجھے کچھ نہیں کرنا صرف مجھے ایک ہی سالن بنانا ہے تو وہ میں بنا ہوں آجا جی یہاں پہ میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے نا یا سر میں درد ہوتا ہے نا وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں کیونکہ اس کی ماما کو بھی بہت زیادہ مائیگرین ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مائیگرین ہوتا ہے میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مرنے کے بعد وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں ٹھیک ہے تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی بڑی اس بات سے لیکن یہ ہے کہ جب سر کا درد ہوتا ہے نا لگ پتا جاتا ہے مائیگرین ہوتا ہے نا تو دو تین دن آپ کے اسی میں گزر جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا ہشر نشر ہو جاتا ہے تو بارہ جہاں پہ میں جو ہے نا وہ بڑی خوشی سے سن رہی تھی سمو سے کچھ زیادہ نہیں مجھے بنانے تھے ان کی گھر لے کے جانے تھے رول بھی میں نے بنائے ان کے لیے ان کے لیے سمو سے بھی بنائے ہیں تو دو دن لگا کے دو چیزیں جو ہے نا وہ میں نے بنا لیے تو وہ میں نے فریز کر دیئے اور باقی یہ ہے کہ آج اتنی زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کوکنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ بچیاں پیزا لے کے آئے ہوئی ہیں تو بس شام کو بس اسی کو گرم کریں گے اور باقی سوس وغیرہ ساتھ بنائیں گی اور کوئی اکا دو کا چیز ساتھ جو ہے نا فروٹ چارٹ تو مست ہوتا ہے وہ تو بنائیں گے بنائیں گے تو اپنے لیے آج جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے بھنیا تو یہاں پہ میں نے انین وغیرہ کاٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے گرین چلیز یہاں پہ ایڈ کر دیئے میں ایڈ کر دوں گی بھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ سارے مسالے ڈال کے اس کو دم پہ لگا دوں گی تو یہ خود ہی بن جائے گا تو یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سارا کچھ ہمارا جو آج کا جو ہمارا افطار ہے اس میں صرف فروٹ چارٹ ہے اور ساتھ میں یہ پیزا اچھا جو لوگ ہمیں جو ہیں وہ کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ سب سے اچھی شاپنگ یہاں پہ کہاں سے ہوتی ہے خصوصاً جو ایڈ کی شاپنگ ہوتی ہے اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو وہ کہاں سے کریں کیونکہ ہم لوگ تو کنفیونز ہے جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا بہت ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں آن لائن بھی دیکھیں لیکن آن لائن جب تک ہم لوگ کوئی چیز جو ہے نا وہ پہن کے نہ دیکھیں تو وہ آن لائن جو ہے نا وہ خریدنے میں اس طرح سے جو ہے وہ مزا نہیں آتا تو اس لئے بہتر ہے کہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملیں گے پھر کسی نئے ولاغ میں اللہ حافظ